واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک پریس کارفرس کی اور جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ کہا کہ مجھ کو اس لیے کوئی دبا نہیں سکتا کہ اللہ کے فضل سے میں نے کرپشن نہیں کی میں نے اس ملک کی کوئی چیز لی نہیں اس ملک کو دیا ہے اور اس کی ساری تفصیل سپریم کورٹا پاکستان کے میڈیا ٹانٹ کے اندر آپ نے وہ سنی میرے ملک کے لوگو سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ویڈیو غیر اخلاقی میرے ملک کے لوگوں کے پاس مقتدر حلقوں کے پاس نہیں ہوگی میں غلط تھا میں سرسر غلط تھا سن لو کیا ہوا ہے اور مجھے شرم آتی ہے اپنی ماں اور بیٹیوں سے جو اپنے گھروں میں عزت کے رشتے سے میری اس بات کو سنتی ہوں گی واقعہ یہ ہے کہ بیس اگست کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے بیس اگست کو بلکہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج رات کو کیا ہوا اور کیوں میں یہ پریس ریلیز پوری پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں کو بتا رہا نو بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا میری بیوی اسلام آباد اس نے مجھے کال کیا اس کی چیح و پکار ہچکیاں پند نہیں ہوتی تھی میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاہد میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے کیا بات ہے بولو اس سے آباد نہیں نکلتی تھی چیخ و پکار کیلہ ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا یہ سلسلہ کو چار پانچ منٹ تک چلتا رہا اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لئے آئی ہوئی ہے میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا بیٹا تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں نہ مجھ سے اور نہ تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئے ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نے لائے اور بڑا کیا ہے میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے میرا جگر نکر رہا اس لیے کہ مجھے تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا اس نے کہا ذرا تھوڑا ٹھیرو وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بیجی ہے کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو آگے میں نہیں کہہ سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں نو بجے سونے والا ہوں اور ساڑھے تین بجے تحجت کے لیے اٹھنے والا ہوں ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے تیرہ اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم لے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا وہ پھر سسکیوں میں بھولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے میں نے کہا بیٹا یہ کیسے بھولتے ہیں اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے کیوں اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے یہ اس کی ویڈیو ہے صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو بہت بڑی قوم ہے تمہاری تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو چانچی کہتے ہو اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو اس لیے تم عزت اور احترام کرتے تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشن لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کورٹہ کے اندر نہیں ہے اس لیے تم یہاں پہ رہو گے میری بیوی جو اتماحفوظ جگہ پھر ملک چھوڑ گی چلی چلی گی یہ میری آخرات سمایا تھا میری پوتیا جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹرومہ اور سکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باس یہ سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد عظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگووروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دی میرے بلکے لوگو یہ اس چخص نے حرام نہیں کھایا ملینوں ملینوں ڈار میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کا آسہ رہا وقالت میں اللہ کی پارلیمنٹ پہ سترہ اٹھارہ سال سے گزارے کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک کوئی جو میرے ارد کے ذریعے تحصارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کی نو مجھے ہم سوتے ہیں ساڑھی تین مجھے اٹھتے ہیں ساری زندگی میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک حامد اور بیوی کا تقدس اور مہران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے وہ کاری بھیڑیں جو اس کام پہ معمول کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال موسیقی